بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں حسینہ سید ایس ڈی ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی صاحب میں میری بیٹی کا نام زبیدہ رکھنا چاہتی ہوں اس نام کا سپیلنگ اور پرو نانسیشن یعنی تلفز کیسے کریں یہ صحابیہ کا نام ہے کیا پلیز بتا دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس نام کی سپیلنگ جان لیجئے زبیدہ نام کی سپیلنگ انگلیش کے اعتبار سے یہ زیڈ یو بی اے آئی ڈی اے زبیدہ اور اردو کے اندر یہ نام زا سے آئے گا زابا یا دالہ زبیدہ اور زبیدہ جو تھی یہ ایک بہت نیک خاتون تھی خلیفہ عباسی حارون رشید کی بیوی کا نام یہ زبیدہ تھا اور زبیدہ نامی ایک نہر بھی مشہور ہے نہر زبیدہ وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے مکہ کے اندر زبیدہ نے یہ جو نیک خاتون تھی انہوں نے وہاں نہر بنائی تھی اور اس کا پسمنظر یہ تھا کہ جب یہ حج کرنے کے لئے گئی تو وہاں دیکھا کہ مکہ کے لوگ پانی کے اعتبار سے بہت زیادہ تکریف میں ہوتے تھے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اور پانی کی وہاں پر بہت قلت تھی اور بہت دقت تھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں مکہ کے لوگ پانی کے اعتبار سے ان کو بہت دقت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو انہوں نے جو زبیدہ نامی خاتون تھی حارون رشید کی بیوی انہوں نے وہاں پر ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا کہ ان کے سہولت کے لیے یہاں پر ایک نہر بنائی جائے اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ مال و دولت خرچ ہوئی جو بنانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا پہاڑ کاٹنے پڑیں گے اور اسی طریقے سے پہاڑوں کے اندر کاٹ کر کہ اس کو راستہ بنانا پڑے گا بہت زیادہ محنت لگے گی بہت زیادہ پیسہ لگے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک کلھاڑی کے بدلے ایک دینار بھی اگر دینا پڑے تب بھی اس کام کو شروع کیا جائے اور اللہ کے سامنے دعا کر کے انہوں نے اس کام کو شروع کیا اللہ نے ان کی محنت سے اور ان کی دلچسپی سے اور ان کے لگن کے دریئے سے اللہ نے وہاں نہر زبیدہ ان کے نام سے بنا دی جو بہت مشہور ہے تو یہ نام لڑکی کا ہم رکھ سکتے ہیں بہت بہتر نام ہے چونکہ نام ہمیشہ ہم کو نیک خاتون کے یا صحابیات کے نام ہم کو رکھنے چاہیے البتہ صحابیات کا صحابیہ میں سے کسی کا نام یہ نہیں ہے لیکن زبیدہ چونکہ حارون رشید جو خلیفہ عباسی تھے خلیفہ عباسی کے حارون رشید ان کی بیوی کا نام ہے وہ بھی بہت نیک مرد تھے اور یہ بھی بہت نیک خاتون تھی یہ اعتبار سے نام رکھنا بہت بہتر ہے بہت درست ہے اور یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے اس نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ اعلم